بسم اللہ الرحمن الرحیم میں محمد نصیر الدین منیار آج آپ کے سامنے علم ریاضی کا جماعت حسطم علم ریاضی کا چہتہ باب چار زلعی کی تفہیم کے تعلق سے میں آپ کو آج کلاس لینے والا ہوں پیارے بچوں جیسا کہ آپ تمام لوگ جانتے ہیں کہ یہ جو چار زلعی کی تفہیم ہے یہ جو سبخ ہے جومیٹری کے پارٹ میں آتا ہے تو آئیے دیکھتے ہیں اس چار زلعی کی تفہیم کے سبخ کو سمجھنے کی کوشش کریں گے اگر ہم چار زلعی کی تفہیم کو سمجھنا ہے تو ہم چند بنیادی نکات سے ہو کر گزرنا پڑتا ہے وہ کون سے بنیادی نکات ہیں جس سے ہمیں ہو کر گزرنا پڑتا ہے تاکہ ہمیں اس دیفنیشن کو بہ آسانی سے سمجھ سکیں چلیے چلتے ہیں یہ آپ کو ایک شکل یہاں پہ آپ کو نظر آ رہی ہے بچوں یہ جو شکل ہے یہ شکل کی خاصیت یہ ہے کہ اس کو آپ پینسل کی نوک کو اٹھائے بغیر اور دوبارہ اسی راستے سے گزرے بغیر اس کو آپ ڈراؤ کر سکتے ہیں آپ امیجن کیجئے دیکھیں آپ اس طرح سے ڈراؤ کیجئے آپ کو دوبارہ اسی راستے سے بھی گزرنا نہیں پڑے گا اور آپ کو پینسل کی نوک کو اٹھانا بھی نہیں پڑے گا جب جا کر آپ کو یہ شکل حاصل ہوتی ہے تو اس شکل سے ہم یہ ثابت کر سکتے ہیں بچوں کہ منہنی مستوی کسے کہا جاتا ہے اس کونسپٹ کو بہ آسانی سے سمجھا جا سکتا ہے تو آئیے تو میں آپ کو اور اچھے انداز میں سمجھاتا ہوں کہ منہنی مستوی کسے کہا جاتا ہے پینسل کو کاغذ سے ہٹائے بغیر نقطوں کو آپس میں ملاتے ہیں لیکن یہاں پر ایک شرد ہے بچوں ہم پینسل کی نوک کو اٹھا رہے ہیں اور جو ہے نا واحد نقطوں کو چھوڑ کر دو مسلس کے درمیان جو ایک نقطہ جو کامل ہے اس کو چھوڑ گٹ رینگ کے کسی بھی حصے کو دوبارہ بنائیں بغیر رینگ کے کسی بھی حصے کو دوبارہ نہیں بنایا جا رہا ہے تو آپ کو جو شکل حاصل ہوگی تو آپ کو وہ شکل کیا کہلائے گی منہنی مستوی شکل کہلائے گی تو پیارے بچوں آج ہم اور مزید جاننے کے لیے تاکہ ہم جو ہے چار زلعی کی تفہیم کو بہ آسانی سے سمجھ سکیں تو چند اور مزید جو ہے مثالیں منہنی مستوی کی لیں گے جو آپ کے حسطم جماعت میں دی گئی ہے تو آئیے میں نے ایک لائن ڈرائی کیا آپ کے سامنے اور ایک لائن ڈرائی کیا یہ بالکل ایک سیدھی سادھی شکل ہے اگر آپ غور سے دیکھیں گے تو اس کو پینسل کی نوک کو اٹھانا بھی نہیں پڑتا ہے بہ آسانی سے آپ اٹھا سکتے ہیں اس شکل کو ہم کیا نام دے سکتے ہیں یہ شکل جو ہے نا سادہ لیکن جو ہے نا منہنی ہے جو بند نہیں ہے بند نہیں ہے جیسا کہ مسلس اگر آپ لیں گے تو مسلس میں تینوں زلے جو بند دکھیں گے لیکن یہاں پر جو ہے نا آپ کو جو شکل آپ کو نظر آ رہی ہے وہ شکل جو ہے بچو وہ ہے نا صرف سادہ منہنی ہے جو بند نہیں ہے شاید آپ اس کو شکل کے بارے میں آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا چلیے بچو دوسری شکل کی طرف چلتے ہیں میں نے ایک لائن ڈراؤ کیا پینسل کی مدد سے اسی کو کنٹینیو کرتے ہوئے اور ایک میں نے لائن ڈراؤ کیا پھر اور ایک لائن میں نے اس طرح سے ڈراؤ کیا پھر میں نے اور ایک لائن اس طرح سے ڈراؤ کیا تو یہاں پہ ایک شکل بن گئی ہے تو اس شکل کو ہم کیا نام دے سکتے ہیں یہ تو سادہ نہیں ہے یہ دو شکلوں کو ملایا گیا ہے یعنی کہ دو مسلس کو ملایا گیا ہے تو یہ جو شکل ہے یہ سادہ نہیں ہے تو یہاں پر ہم کیا کریں گے بچوں بند منانی جو سادہ نہیں ہے بند تو ہے یہ شکل جس طرح کہ اوپر کی شکل جو تھی وہ بند نہیں تھی کھلی بھی تھی لیکن جب ہم دوسری شکل کا متعلیہ کرتے ہیں بچوں تو وہ جو شکل ہے وہ ہے نہ بند ہے لیکن ہے نہ سادہ نہیں ہے چلو بچوں تیسری شکل جو آپ کو نظر آ رہی ہے وہ کونسی شکل ہے بچوں وہ دائرہ ہے اچھا یہ دائرے کو اتارنے کے لیے اگر آپ جو ہے نہ پینسل کا استعمال کرتے ہیں تو وہ پینسل کے استعمال سے جب آپ دائرہ بنائیں گے تو آپ کو دو جو کنڈیشن ہے منہنی مستوی کی وہ سٹیسفائیڈ ہوتی ہوئی نظر آئیں گی وہ کیا ہے مطمئن ہوتی ہوئی نظر آئیں گی وہ کونسی جو دو شرطیں ہیں پہلی شرط یہ ہے کہ ہم پینسل کی نوک کو نہیں اٹھا رہے ہیں اور دوسری جو شرط ہے وہ جو ہے ہم ہے نہ دوبارہ اسی راستے سے نہیں گزر رہے ہیں تو یہ شکل کا ہم کیا نام دیں گے بچوں اس کو ہم سادہ منہنی بولیں گے اور سادہ بند منہنی بولیں گے کیونکہ یہ شکل جو ہے نہ پوری بند ہے جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ شکل جو ہے نہ پوری بند ہے تو اس کو ہم سادہ بند منہنی شکل کہیں گے تو آئیے اور ایک شکل آپ کے سامنے نظر آ رہی ہے یہ سادہ منہنی نہیں ہے سادہ بھی نہیں ہے اور منہنی بھی نہیں ہے تو بہرحال یہ چند شکلیں تھے جو آپ کو منہنی مستوی شکل کے تعلق سے جو کونسپٹ ہما کو سمجھ میں آ رہا تھا تو اس کو سمجھنے کے لیے یہ چار جو ہے نا الگ الگ شکلیں کا ہم نے متعلق کیا تو آئیے اب ہم دیکھتے ہیں کہ کسیر زلائی کیا ہے اگر ہم منہنی مستوی کے تعلق سے تو ہم معلوم کر چکے ہیں اب ہم دیکھتے ہیں کہ کسیر زلائی کیا ہے تو آئیے دیکھتے ہیں بچوں کسیر زلائی جس کو انگریزی میں پولیگونز کہا جاتا ہے تو اب ہم کیا کریں گے جہاں پہ بند سادہ منہنی جس طرح سے آپ نے دائرہ دیکھا تھا دائرہ جو ہے نا ایک بند سادہ منہنی تھا لیکن یہاں پہ ایک شرط یہ ہے کہ یہاں پہ خط ہونا ضروری ہے خطات خط یعنی کہ خطوں سے بنی ہوئی تو اب ہم ڈفنیشن کو بہ آسانی سے سمجھ سکتے ہیں ایک بند سادہ منہنی جو صرف خطات قط کی بنی ہوئی ہو کسیر زلائی کہلاتی ہے اور ایک مرتبہ ریپیٹ کرتا ہوں بچوں میں ڈفنیشن ایک بند سادہ منہنی جو صرف قطی خطات سے بنی ہو یعنی کہ صرف قطات سے بنی ہو ہم اسے کسیر زلائی کہتے ہیں بہت سارے آپ مثالیں یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں یہ تمام جو ہیں نا بند سادہ منہنی ہیں اور جو ہیں خطوں سے بنی ہوئی ہیں جو خطوں سے گری ہوئی ہیں تو ایسی شکلوں کو ہم کیا کہتے ہیں بچوں کسیر زلائی کہتے ہیں تو آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ کسیر زلائی کسے کہتے ہیں اب ہم اور ایک ہمارے پاس ڈاؤٹ آتا کہ کتنے کسیر زلائی ہو سکتے ہیں بھئی بلکہ ہمارے ذہن میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے بہت سارے کسیر زلائی ہو سکتے ہیں لیکن زلوں کے اعتبار سے تو آپ کی ہستم جماعت میں ایک فہرز دی گئی ہے کہ کتنے زلے ہیں تو اس کا نام کیا رکھا جائے اور اس کی شکل کس طرح سے بنتی ہے تو آئیے دیکھتے ہیں کسیر زلائی کی درجہ بندی تو سب سے پہلا جو کولم ہے ازلہ کی تیداد ہے دوسرا جو ہے درجہ بندی ہے تیسرا جو ہے نمونہ شکل تو پہلا اگر کسی ازلہ کی تیداد اگر تین ہوگی تو ہم بہ آسانی سے سب لوگ ہم پچھلی کلاسوں میں بھی پڑ چکے ہیں اسے کیا کہتے ہیں very good مسلس کہتے ہیں اس کی شکل کچھ اس طرح سے ہوگی جو آپ نظر آ رہا ہے تو اس مسلس میں کتنے زلے ہیں بچو تین زلے ہیں کیا یہ کسیر زلہ ہی کہلا سکتی ہے بلکل کہلا سکتی ہے وہ اس لیے کہ کیا ہے یہاں پر جو ہے اس میں تین زلے ہیں تو یہاں پر ہم نیکسٹ کی طرف جائیں گے چار ہیں تو چار کو ہم کیا کہیں گے چار زلے ہی کہیں گے جب زلے چار ہوں گے تو ہم چار زلے ہی کہیں گے تو یہاں پر زلوں کی تیداد کتنی ہوگی چار ہوگی ایک بند منہنی مستوی شکل ہے ایک سادہ بند منہنی مستوی شکل ہے جو چار زلوں سے گری ہوئی ہے یا چار زلوں سے بنی ہوئی ہے تو ہم اسے چار زلے ہی کہہتے ہیں بہت سارے ٹائپس بھی ہوتے ہیں بچو چار زلے ہی بلے تو ایسا کہ آپ نے اپنی لور کلاسس میں پڑھا ہوگا ایک مربع ہے مستتیل ہے مہین ہے پتنگ ہے ایسے بہت ساری جو شکلیں ہیں جومیٹریکلی وہ چار زلے ہی کے اندر آتی ہے انشاءاللہ ہم آگے کی طرح آگے جب چار زلے ہی کا ذکر ہوگا تو ہم اس کو کیا ہے تفصیلن پڑھیں گے تو آئیے اسی طرح سے پانچ زلے ہی کے تعلق سے دیکھتے ہیں تو پانچ زلے ہی اس کو پانچ زلے ہی کہا جاتا ہے تو کچھ شکل اس طرح سے ہوگی اگر آپ اس کے جو ہے نا زلوں کو کانٹ کریں گے تو آپ کو یہاں پہ پانچ زلے ملیں گے جب آپ چھے کی طرف جائیے تو چھے کو ہم کیا ہے مسددس کہتے ہیں تو یہاں پر جو ہے نا چھے زلے والی شکل آپ کو آسانی سے ملتی ہے اسی طرح سے اگر ہم نیکسٹ اور زلوں کی تعداد کو بڑھاتے جائیں گے تو ہم آپ کو کچھ طرح ساتھ اگر زلے ہیں تو ہم کیا کریں گے آپ کے بچوں ہفت زلے ہفت زلے ساتھ رہے تو کچھ شکل اس طرح سے ہوگی تو یہاں پر ہم ساتھ زلے اس طرح سے آٹھ زلے اگر ہوں گے تو ہم کیا کہتے ہیں بچوں اس کو ہست زلے کہتے ہیں شکل کچھ اس طرح سے ہوگی بچوں اس طرح سے نو اگر ہائیں تو ہم کیا کہیں گے بچوں نوہم زلے کہیں گے شکل کچھ اس طرح سے ہوگی آپ کو اور دس اگر ہیں تو ہم اس کو دہم زلی کہیں گے شکل کس طرح سے بنتی ہے اس طرح سے بنتی ہے زلے چھوٹے چھوٹے ہوتے جائیں گے لاشٹ میں آخر کیا ہوگا لاشٹ میں دائرہ بنے گا بہرحال اگر دس سے زیادہ اگر کوئی شکل ہے کیا کوئی کسری زلائی ہے تو ہم اس کو کیا کر سکتے ہیں بچو ین زلائی بول کے ہم نام دے سکتے ہیں تو ین زلائی کی تصویر آپ جتنے زلے ہوں گے اتنے زلوں کی ایک شکل آپ کھیچیں گے بچو آپ نے کسیر زلائی کو سمجھا ہے کسیر زلائی کے مفہوم کو سمجھا ہے اور اس کی درجبندی کو سمجھا ہے جس طرح ہے کہ آپ کو جو لیسن رکھا گیا ہے چار زلائی کی تفہیم آپ سمجھتے ہیں کہ چار زلائی کسے کہتے ہیں کسیر زلائی سمجھ میں آ گیا ہوگا تو آپ کو آسانی سے جو ہے نا چار زلائی سمجھ میں آتا ہے اسی definition کو تھوڑا change کرتے ہوئے ایک بند سادہ منہنی ایک بند سادہ منہنی جس طرح سے دائرہ تھا جس طرح سے مسلس تھا جس طرح سے مربع تھا جس طرح سے پانچ زلائی شکل تھی ایک بند سادہ منہنی لیکن شرط کیا ہے بچوں یہاں پہ جو صرف چار خطات خط کی بنی ہو چار زلائی کہلاتی ہے تو آپ کیسا اس کا definition بولیں گے ایک بند سادہ منہنی جو صرف چار خطات خط کی بنی ہو چار زلائی کہلاتی ہے اچھا یہ شکل آپ دیکھ رہے ہیں یہ شکل اگر آپ اور سے دیکھیں تو اس کے اندر آپ کو چار زلیں نظر آ رہے ہیں اور یہ چاروں زلیں جو ہیں نا آپ کو کیسے نظر آ رہے ہیں چاروں زلیں بند ہیں اور جو ہے نا سادہ ہیں اور خطات خط سے بنی ہوئی ہیں آئیے دیکھتے ہیں اس میں کیا کیا ہے بھئی ایک چار زلیں اگر آپ کھچیں گے تصویر تو آپ کو سب سے پہلے جو ملیں گے تو زلیں ملیں گے اگر ہم یہ شکل کے تعلق سے اگر دیکھتے ہیں تو اس میں زلوں کی شناحت کیسا کر سکتے ہیں اب ایک زلہ ہے بی سی ایک زلہ ہے سی ڈی ایک زلہ ہے اور جو ہے نا بچوں ڈی ایک زلہ ہے تو ہمیں چار زلیں یہاں پہ چار زلیں میں مل رہے ہیں اچھا نیچٹ آگے کی طرف جاتے ہیں بچوں جو ہے نا ہمیں زاویہ کتنے مل سکتے ہیں بھئی اس کے اندر اگر ہم شکل کو اور سے دیکھیں گے تو چار زاویہ ہمیں آسانی سے مل رہے ہیں زاویہ اے ہے اور زاویہ بی ہے اور زاویہ C ہے اور زاویہ D ہے چار زاویہ یہاں پہ ہمیں آسانی سے مل رہے ہیں تو یعنی کہ ایک چار زلے ہی ہوتا ہے اس میں چار زلے ہوتے ہیں چار زاویہ ہوتے ہیں اور چار راسیں ہوتے ہیں راسوں کی تیدہ یہاں پر چار ہوتے ہیں راس کسے کہتے ہیں بچوں A ایک راس ہے یعنی کہ کورنر کو ہم کیا ہے راس سمجھ لیتے ہیں B ایک راس ہے C ایک راس ہے اور D ایک راس ہے تو یہ جو ہیں چار زلائی کے جو ہیں یہ تمام جو ہیں نا اناثر ہیں تو یہ تمام جو ہیں نا ہم چار زلائی کے اناثر بل کے لے سکتے ہیں چار زلے ہوتے ہیں چار زاویہ ہوتے ہیں اور چار راسے ہوتی ہیں اور کیا ہو سکتا ہے بھئی اس شکل کے اندر غور سے اگر دیکھیں گے آپ سوچو اگر میں اے سے لے کر سی تک کہہ گئے خط کھستا ہوں اے راس ہے رائٹ اے راس کو لے کر میں کیا کرتا ہوں سی تک کھستا ہوں اور جو ہے نا بی راس کو لے کر میں کیا کرتا ہوں ڈی راس تک میں کھستا ہوں تو شکل کیسی بنے گی اگر آپ سوچیں گے آپ غور کریں گے تو ویری گوڈ اگر آپ پینسل اور کافی لے کر بیٹے ہیں اور آپ اتارنے کی کوشش کر رہے ہیں تو بہت اچھی بات ہے یہ کلاس آپ کو آسانی سے سمجھ میں آئے گی تو ویری گوڈ بچوں تو یہاں پر کیا ہے ویتر کہتے ہیں ویتر اب کسے کہتے ہیں ویتر بھئی جس کو ہم انگریزی میں ڈیگنول کہتے ہیں ویتر کسے کہتے ہیں تو اگر آپ کو ویتر کے تعلق سے سمجھنا ہے تو ویتر کا ڈیفنیشن کو اس طرح سے ہے بچوں ویتر ایک ایسا خطہ خط ہے جو کسیر زلائی کے دو متبادل راسوں کو ملاتا ہے رائٹ بچوں ویتر جو ہے نا یعنی کہ جو متبادل یعنی کہ اپوزٹ جو ہے نا راسوں کو ملاتا ہے تو اپوزٹ جو ڈیریکشن میں جو آپ کو اے سے لے کر سی تک جو ایک قط ہے اور ڈی سے لے کر بی تک یا بی سے لے کر آپ ڈی تک کہہ سکتے ہیں یہ جو ہیں ویتر کہلاتے ہیں اب آپ کو ایک سوال پیدا ہوتا ہوگا کہ کتنے ویتر کھیچے جا سکتے ہیں بھئی ایک چار زلائی ہمارے پاس شکل موجود ہے تو ہم کتنے ہیں ویتر کھیچے جا سکتے ہیں بلکل بہ آسانی سے آپ جواب دے سکتے ہیں صرف دو کیا ہے ویتر کھیچے جا سکتے ہیں زلائی کے تعلق سے تو جان چکے ہیں اور کسیر زلائی کے تعلق سے بھی جان چکے ہیں اب ہم آتے ہیں مہدیب کسیر زلائی کسے کہتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں بچوں کہ مہدیب یعنی کہ کونویکس پولیگانز جسے انگریزی میں کہا جاتا ہے تو اس کا ڈیفنیشن جس طرح سے آپ کو بورڈ پر نظر آ رہا ہے کسیر زلائی جو مہدیب ہیں ان کا ویتروں کا کوئی حصہ ان کے بیرون میں نہیں ہوتا اچھا جس طرح سے ویتر کے تعلق سے ہم نے ڈسکشن کیا تھا جو ویتر ہوتے ہیں وہ اس کے شکل کے پوری طرح سے اندر موجود ہوتے ہیں ان کا جو بھی حصہ ہے وہ باہر کی طرف نہیں جاتا ہے تو اس کو کیا کہتے ہیں کونویکس پولیگانز کہتے ہیں مہدیب کسیر زلائی کہتے ہیں اور ایک شرط کیا ہے بچوں اور کوئی بھی خطہ جو نقطے کو ملا رہا ہے کسیر زلائی کے اندر مکمل طور پر موجود ہوگا جو بھی یہاں پہ خط ملا رہا ہے وہ پورا شکل کے اندر موجود ہوگا تو اس طرح سے کیا ہے ہم مہدیب کسیر زلائی کا ڈفنیشن بتا سکتے ہیں آئیے آپ شکل جائیں گے تو ایسی کون سی شکلیں ہیں جن کے ویتر اندر موجود ہوتے ہیں اور ان کا جو ویتر کا حصہ ہے بیرون میں نہیں ہوتا تو آئیے ہم دیکھتا ہیں یہ آپ کو جس طرح سے تو دیکھئے دو سیکشن سے یہاں پہ دیئے گئے ہیں ایک جو ہے نا کونویکس پولیگون اور ایک ہے نا کونکیو پولیگون یعنی کہ کونویکس پولیگون یعنی کہ مہدیب کسیر زلائی پہلے چار دیا ہے یعنی کہ چار زلائی مستطیل دیا ہوا ہے مربع دیا ہوا ہے برحل بہت ساری شکلیں ہیں جن کا اگر آپ ویتر اگر دراؤ کریں گے اگر پین لیو اگر آپ پین اور کافی کا استعمال کر رہے ہیں اگر پین لیو بی سی سی ڈی اور ڈی ای جو ہے یہاں پر اگر آپ غور سے دیکھیں گے تو اے بی کے بیچ میں جو ہے نا مارک کیا گا ہے بی سی کے بیچ میں مارک کیا گا ہے سی ڈی کے بیچ میں مارک کیا گا ہے اور ڈی ای کے بیچ میں مارک کیا گا ہے یعنی کہ تمام زلے مساوی ہیں اور ساتھی ساتھ تمام زلوں کے ساتھ تمام زاویے بھی مساوی ہیں بچوں تو اسی لیے ہم اس کو منظم کسیر زلائی کہا جاتا ہے ریگولر پولیگونز ہم اس کو کہتے ہیں بلکل آسان سا ہے اگر آپ تھوڑا غور سے دیکھیں گے تو آپ کو اس بات کا علم ہو جائے گا یہ بات معلوم ہو جائے گی کہ منظم کسیر زلہی کسے کہتے ہیں تو تمام جو ہے نا اس کے زلے جو ہے نا مساوی ہونا چاہیے اور ساتھی ساتھ تمام جو ہے نا زاویے بھی مساوی ہونا چاہیے آئیے ہم نیکسٹ آگے کی طرف چلتے ہیں غیر منظم کسیر زلہی کسے کہتے ہیں اگر آپ کو منظم کسیر زلہی سمجھ میں آیا تو آپ غیر منظم کسیر زلہی کے تعلق سے بھی جا سکتے ہیں تو غیر منظم شکلیں کچھ اس طرح سے ہوگی جن میں جو ہے نا شرط ایک اور شرط دو تمام یا تو زلے مساوی نہیں ہوں گے یا تو زاویے مساوی نہیں یہ تمام جو شکلیں آپ کو نظر آ رہی ہیں بچو تو یہ جو ہے اس میں نہ تو زلے مساوی ہیں نہ تو زاویے مساوی ہیں تو ہم اس کا definition کیسا لکھیں گے بھئی جو منظم کسیر زلہی نہیں ہوتا وہ غیر منظم ہوتا ہے جو منظم نہیں ہوتا تو غیر منظم ہو جاتا ہے جس کے زلے مساوی نہیں ہوتے زاویے مساوی نہیں ہوتے تو اس کو ہم کہا ہے غیر منظم پارٹ میں ہم رکھ سکتے ہیں بچو زاویوں کی جمعی خصیات ایک جو ہے نا آپ کو کہہے زاویوں کی مجموعی خصیات جب آپ چار زلہی پڑھتے ہیں بچو تو چار زاویوں کی جمعی خصوصیات ہے تو اس کو ہم جانیں گے یہاں پر آپ کو ایک لائن دکھ رہی ہے تو یہ لائن یہ بتا رہی ہے کہ ایک چار زلائی کی چاروں اندرونی زاویوں کی پائمائش کا حاصل جمع تین سو ساٹھ درجے ہوتا ہے یہ بہت اہمیت اور ایمپورٹنٹ کیا ہے مسئلہ ہے ایک تھیرم ہے کہ اگر کوئی بھی آپ چار زلائی لیتے ہیں تو وہ چار زلائی کے چاروں اندرونی زاویوں کی پائمائش کتنا ہونا چاہیے بچوں تین سو ساٹھ درجے ہونا چاہیے تو آئی ہم اس کو ثابت کرتے ہیں یہ ہم کیسا ہم اس بات کو یقین مان لیں یہ چاروں زاویوں کو اگر ملیں گے تو تین سو ساٹھ درجے ہوتا ہے اس کو ہم کیا ہے ثابت کریں گے بچوں ایک میں اس کے ثابت کرنے کے لیے میں آپ کو ایک شکل لیتا ہوں اس شکل کا نام کیا ہے بھئی یہ چار زلائی ہے اور اے بی اور سی ڈی ہے چار زلائی کا نام کیا ہے بچوں اے بی سی ڈی ایک چار زلائی شکل ہے اس کو میں لے رہا ہوں اور اس کو لے کر کیا کرتا ہوں میں بیچ میں اسے لائن کو ڈیوائیڈ کرتا ہوں ب اور ڈ آپ کو دکھ رہا ہے ب اور ڈ جو دکھ رہا ہے اس کو میں ڈیوائیڈ کرنے کے بعد چار زلائی ایک شکل تھی وہ شکل دو حصوں میں بڑھ جا رہی ہے وہ دو حصے کون سے ہوں گے وہ دو حصے مسلس ہوں گے اب ہمیں سیونت کلاس میں ہمیں پڑھ چکے ہیں کہ کوئی بھی اگر مسلس ہے تو اس کے اندرونی زعویوں کا مجموعہ 180 درجہ ہوتا ہے کوئی بھی مسلس لے چاہے اس کے زلائے بڑے ہو یا چھوٹے ہو تو کوئی بھی مسلس اگر ہم لیں گے تو اس کے اندرونی زعویوں کا مجموعہ ہوتا ہے بچوں وہ 180 درجہ ہوتا ہے اسی کونسپٹ کو لے کر اسی صلاحیت کو لے کر ہم ثابت کر دیں گے کہ کیا ہے جو ایک چار زلائی کے اندرونی زعویوں کی پائمائش کا جو مجموعہ ہے وہ 360 درجہ ہوتا ہے تو آئیے اس کے لئے ہم کیا عمل کرتے ہیں دیکھیں گے رائٹ میں کیا کرتا ہوں یہ مسلس اے بی سی میں جیسا کہ آپ کو مسلس اے بی ڈی میں مسلس اے بی ڈی میں کیا نظر آ رہا ہے بچوں آپ کو 1 پلس 2 پلس 6 is equal to 180 ڈگری آ رہا ہے بچوں تو یہاں پہ اگر ہم تینوں زعویوں کو اگر مسلس کے ملا لیں گے تو 180 درجہ آ رہا ہے اسی طرح سے بی سی ڈی میں رائٹ مسلس بی سی ڈی میں آپ کیسا لیں گے بچوں زعویہ تین جمع زعویہ چار جمع زعویہ پانچ مسا بھی ہے 180 درجہ آپ لکھیں گے یعنی کہ اس کو ہم دو ایکویشن نام دیں گے پہلا ایکویشن والا 1 پلس 2 پلس 6 is equal to 180 ڈگری اور دوسرا جو ایکویشن ہے 3 پلس 4 پلس 5 is equal to 180 ڈگری تو یہاں نید کہ ایکویشن 1 اور ایکویشن 2 کو کیا کریں گے ہم جمع کریں گے 1 پلس 2 کس طرح سے ہوتا ہے دیکھئے بچوں یہاں پہ آپ 1 پلس 2 کو جمع کریں گے پہلے والے مسلس کے 1 پلس 2 پلس 6 لیں گے دوسرے والے مسلس کے 3 پلس 4 پلس 5 یعنی 180 پلس 180 کتنا ہوتا بچوں very good 360 ڈگری ہوتا ہے اس طرح سے اب ہم کیا کریں گے آپ اگر گوڑ سی شکل کو دیکھیں گے تو زاویا 1 جو ہے وہ 1 کو ہم چین کر سکتے ہیں اور زاویا B کو کیا کرنا پڑتا ہے 2 اور 3 کو نکال کر ہم کیا رکھ سکتے ہیں very good B کو رکھ سکتے ہیں اور ہم 4 کو نکال کر کیا رکھ سکتے ہیں زاویا 4 کو نکال کر ہم C رکھ سکتے ہیں اور زاویا D کو نکال کر کیا رکھ سکتے ہیں 5 اور 6 رکھ سکتے ہیں اس طرح سے ہم یہ ثابت کر سکتے ہیں 4 اندرونی زاویاں کی پیمائش کا حاصل جمع جو ہوتا ہے 360 درجے ہوتا ہے تو اس طرح سے ہم بہ آسانی سے ثابت کر سکتے ہیں اور بہت سارے تاریخوں سے بھی ثابت کر سکتے ہیں لیکن آپ کی کتاب میں اس طرح سے بتایا گیا ہے تو آپ یہ یاد رکھئے کہ کیا ہے ایک چار زلائی اگر کوئی بھی چار زلائی اگر ہے تو اس کے اندرونی زاویاں کی پیمائش کا حاصل جمع 360 درجے ہوتا ہے اس پہ آپ کو بہت سارے مثالیں آپ کی مشک میں دی گئی ہیں تو اس کونسپٹ کو آپ یاد رکھ کر کیا ہے آپ وہ مثالوں کو حل کر سکتے ہیں آئیے دیکھتے ہیں مثال نمبر نمبر ون مثال نمبر ون لے کر ہم حل کرتے ہیں اور یہ جو ہمیں ابھی ہم نے کونسپٹ کو سکھا ہے کہ چار زلائی کی اندرونی زاویوں کا مجموعہ 360 درجے ہوتا ہے اس پر کیا ہے ہم معلوم کریں گے پیارے بچوں اگر یہاں پہ آپ کو ایک شکل نظر آ رہی ہے تو وہ شکل جو ہے 1 2 اور 3 اور X ہے بچوں تو یہاں پہ آپ غور سے دیکھیں گے تو چار زاویہ آپ کو دیکھ رہے ہیں پہلا تو زاویہ آپ کو دیا گیا ہے کتنا ہے بچوں very good 105 ہے دوسرا جتنا ہے بچوں 75 ہے اور تیسرا 60 ڈگری ہے تو اسی طرح سے last بچوں X ہے X ہمیں نہیں دیا گیا کیا اس X کو چار زاویہ کا مجموعہ ایک چار جلائی ہے تو چار زاویہ کا مجموعہ جو ہے 360 درجے ہوتا ہے اس concept کو لے کر کیا ہے اس X کی خیمت کو معلوم کریں گے دیکھئے بچوں ہم کیسا لکھیں گے 105 105 جمع 65 جمع 60 مسا پلس X مسا بھی ہے 360 60 لکھیں گے بچوں اس طرح سے یعنی کہ زاویہ 1 plus زاویہ 2 3 plus X is equal to 360 degree ہے تو یہاں پر ہم کیا ہے 105 ڈالیں گے 2 جو 55 ڈالیں گے 3 جو ہے 60 ڈالیں گے اور X کی جگہ X ڈالیں گے مسا 3 60 بول کے لکھیں گے اب 105 یعنی 105 جمع 75 جمع 60 اب ہم 3 کو ملائیں گے تو کتنا ہوتا ہے بچوں very good اگر آپ pen اور copy لے کر بیٹے ہیں تو میری class کیا آسان اسے سمجھ میں آسکتی ہے تو اگر 3 کو ملائیں گے 240 ہو to کیا ہوتا ہے 360 ہوتا ہے تو جب ہم کیا ہے x کی خیمت معلوم کر رہے ہیں تو 360 کو کیا کر ہے 360 minus 240 لکھیں 240 جو ہے left side میں تھا اس کو ہم کیا کر جائیں تو وہ اپنی علامت کو تبدیل کرتا ہے جو پلس میں تھا وہ تفریق میں ہو جاتا 360 پرنٹی بل کے ڈالیں گے اور پھر سے جمع کریں گے چاروں زاویوں کا مجموعہ تو آپ کو کتنا حاصل ہوگا 360 ڈگری حاصل ہوگا آئیے بچو نیکسٹ مثال کی طرف چلتے ہیں یہاں پہ ہم ایک عبارتی سوال لیں گے ابھی تک تو ہم نے کہا ہے صرف ڈائیگرام اتار کر کیا کونسپٹ آگا بھئی کہ کیا ہے اس کے زلے اور زاویے مساوی ہوتے ہیں یہ ہم سکھ چکے ہیں اگر خادی جی زاویے کی 25 24 ہے تو تمام زاویے مساوی ہوں گے 24 ہے تو باقی زاویے کتنے زلے ہوں گے بھئی یا کتنے زاویے ہوں گے بول کہ ہمیں معلوم کرنا تو ہم کیا کریں گے نیچے حل بھی دیا گیا تمام زاویے مساوی ہوں گے تمام زاویوں کو ملے تو کتنہ ہو رہا بھئی 360 ڈگری ہو رہا 360 ڈیوائی 24 کیونکہ 24 24 سے ہم ڈیوائی کرے تو کتنا آرہ بچوں very good اگر آپ 2 سکھو 21 22 24 21 28 16 20 پھر آپ کیا ہے سکھٹ کرے تو کیا ہے آپ 15 جواب آگا کتنا آگا 15 جواب آگا 15 جواب آنے کا مطلب کیا ہے کتنے زیلے ہوں گے 15 زیلے اور 15 زیلے ہوں گے ایسے ہی سوال کو لے کر ہم الگ الگ دھوہ رہ سکتے زیلے ہوں گے میں ایک سوال آپ کو بتا رہا ہوں یہاں پہ سکرین پہ آپ نہیں دکھ رہا لیکن آپ کو حل کر نا ہے کہ ایک زیلے کتنے کا ہے بچھو 36 درجے کا ہے تو اس میں کتنے زیلے موجود ہوں گے اور کتنے زیلے موجود ہوں گے تو آپ کیا کریں گے بھئی تمام زاویہ مساوی ہوں گے بھل کے لکھیں گے اس کے بعد کیا کریں گے بچھو آپ 360 divided by 36 لکھیں گے کیونکہ ایک زاویہ 36 درجے کا ہے تو آپ 36 کو تقسیم کریں گے 36 سے کم 36 36 سے کم 36 0 یعنی کہ 10 ہو رہا ہے یعنی کہ اس کا حالات کو معلوم کر سکتے ہیں اور یاد رکھئے کہ ایک کسیر زلہی کسے کہتے ہیں اور ایک چار زلہی کی تفہیم کا جو سبخ ہے شاید آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا ایک بلکل ایک بند منہنی شکل جو ہے نا ایک سادہ بند منہنی شکل جو جس میں جو خطہ خطی خطہ سے گری ہو اور ہم نے ایک تھیرم کو ثابت کر دیا کہ اس تمام چاروں زاویوں کا مجموعہ ایک تین سو ساٹھ درجے ہوتا ہے اور اس پر مثالیں ہم نے بہت ساری حل کی اور لاشٹ میں ایک عبارتی سوال ہم نے حل کیا جہاں پر زاویوں کی پیمائش اور زلوں کی پیمائش کو کیا جا رہا تھا تو پیارے بچوں ہم چند کوششن لیں اور انشاءاللہ اس کو حل کرنے کی کوشش کریں پہلا سوال کسیر زلہی سے کیا مراد ہے تو آپ لکھ سکتے ہیں کسیر زلہی آپ کیا ہے بھئی اب آپ کو سمجھ جائے گا ہے بغیر دیکھیں بغیر کتاب کا استعمال کی بغیر آپ کسیر زلہی سے کیا مراد ہے لکھ سکتے ہیں اب جس طرح کے سوال نمبر دو ہے مہدیب اور مہدیب کسیر زلہی میں فرق لکھ لکھ ہے تو اس کے جو تمام وطر شکل کے اندر موجود ہوتے ہیں یہاں پہ وطر موجود نہیں ہوتے بلکے آپ لکھ سکتے ہیں اور بہت سارے پوائنٹ بھی لکھ سکتے ہیں ایک مہدیب چارج میں کتنے بھتر ہیں وہ بھی آپ لکھ سکتے ہیں بچھو اور ایک شکل آپ کے سامنے آرہی ہے یہ شکل ہے 2x آپ x کتنا لکھیں 2x لکھیں x کتنا لکھیں امید کو کہے اچھی طرح سے پڑھئے اور جو بھی ہمار میں آپ کو سوالات دیئے گئے ہیں اس ہمار کو سوالات کر کہ آپ کے مؤلم کو کہے آپ بتائیے انشاءاللہ اگلی کلاس سے ملیں گے شکریہ